محضرت سامین و ناظرین اس طرح ہاتھوں میں جو کتاب ہے یہ قبل بختار کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کا عنوان ہے پی ٹی بی اردو نصابات میں اقبالیات دوہزار ایک تاہال قبل بختار نوجوان رائٹر ہیں اور نوجوان مسنفہ ہیں اور انہوں نے اپنا صفر نامہ بھی لکھا ہے اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا بڑای خوبصورت صفر نامہ بھی انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں انہوں نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں دوہزار سے لے کر دوہزار ایک سے لے کر آج تک شائع ہونے والی تمام کتابوں میں اقبالیات کی جو متلکہ اصنافیت تکن اس میں شامل کی گئی ہیں ان کا جہدہ لیا ہے جتنی نظمیں گذلیں یا مضامین شائع ہوئے ہیں انہوں نے اس کا جہدہ لیا ہے ان کے اس مقالعہ کے نگران پروفیسر ڈاکٹر محمد آسف آوان ڈین فیکلٹی آف اسلامی اینڈ اورینٹل لرننگ گورنمنٹ کاللج یونیورسٹی فیصلہ باد تھے اور کمل مختار نے اپنی اس خوبصورت کتاب کا جسے مثال پبلسیت میں شائع کیا ہے انتصاب اپنے والد محترم محمد مختار کے نام کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بامقصد زندگی کا شعور حاصل کیا اور خوابوں کی تابعی دونڈنے کی حمد پائی اور ان کی والدہ محترمہ آمنہ مختار ان کے نام بھی اس کا انتصاب کیا ہے جن کی مدد سے انہوں نے اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو پہز جانا اس کی جو عنوان بندی کی گئی ہے وہ ریسرچ اور تحقیق کے حصولوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے اور سال سے پہلے کتاب کیا پیشلس لکھا گیا ہے باب اول میں علامہ اقبال کا فکر و فن، عدوی، نصف و لین اور قومی و ملی خدمات علامہ اقبال کے حالات زندگی، اقبال کے شائری کے عدوار، اقبال کے شائری کے فکری فن، محاسن اور قومی و ملی خدمات باب دوم کو انہوں نے پجاب کرکلم ان ٹیکس بک بورڈ لاہور اس کی تاریخ بیان کی ہے تارف کیام و مقصد اور قومی نتاب برائے اردو لازمی دوہزار ایک اور دوہزار چھے اس کے بعد نصابی کتب کی اشارت ایک سے لے کر بارویں کلاس تک کے کتابوں کا زیادہ لیا ہے اور انہوں نے پجاب کرکلم ان ٹیکس بک بورڈ کا انتظامی ڈھانچہ بھی بیان کیا ہے تیسرا باب پرائمری سطح کے نصابات میں اقبالیات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جماعت اول کی درسی کتاب دوہزار ایک تا دوہزار سولہ جماعت دوم کی درسی کتاب پجاب کرکلم ان ٹیکس بک بورڈ دوہزار ایک تا دوہزار سولہ جماعت شہارم اور اسی طرح جماعت پنجم کی درسی کتب کا جائزہ لیا ہے بابی چہارم میڈل ستہ تک کے نصابات میں ایک بالیت کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا ہے اور انہوں نے ششم ہفتم اور ہشتم تینوں کلاسوں کی کتبوں کا جائزہ لیا ہے جبکہ ان کا پنجم باگ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ستہ کے نصابات جس میں نہم کی درسی کتب اور پھر دہم کی درسی کتب پھر گیارویں جماعت کی درسی کتب اور بارویں جماعت کی درسی کتب جو کہ دوہزار ایک سے سولہ تک شائع ہوئی ان سب کا جائزہ لیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس میں کون کون سی نظمیں اور کون کون سی نظمیں